موسیقی اسلام علیکم ایک یو ہانڈی کی طرف سے آپ سب کو ویلکم شنواری چکن کڑھائی شنواری چکن کڑھائی شنواری چکن کڑھائی جو چیزیں چاہیئے سامنے پڑی ہیں اس کو بتانے سے پہلے آپ ایک یو ہانڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویڈیوز کو راس تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چلیں کہ ہم آپ سے اپنی ریسپیز کیسے شیئر کرتے ہیں بہت ایزی ریسپیز ہوتی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئیں گی تو آج میں آپ کے لئے جو لے کر آئیں شنواری چکن کڑھائی ڈیڑھ کلو چکن ڈیڑھ کلو چکن اور اس میں یہ ایک کپ بھر کے فل بھر کے میں نے لیا ہے سبز میرچ ادرک لیسپیز ادرک لیسپیز ایک کپ بھر کے اور یہ تقریباً سا سو چاس گرام ٹیماتر ان دونوں چیزوں سے اس کی گریوی بنتی ہے اور سبز دھنیا سبز میرچیں گارنیشنگ کے لئے چاہیے اور نمک اس میں جائے گا ہس بے زائے کا کٹیو ہی لال مرچ ایک چاہے کا چمچ دو چاہے کے چمچ اور ایک چاہے کا چمچ اس میں جائے گا کالی مرچ یہ اس کی انگریڈنس ہیں اور آئل اس میں جائے گا تقریباً ایک کپ بھر کے کیونکہ ڈیڑھ کلو چکن ہے آئل ہم استعمال کریں گے آئیت کوکنگ آئل آئیت کوکنگ آئل مریشن برینڈ کیلسٹرول فری ہے ہفتزانی سید کے سولوں کے مطابق کو تیار کیا گیا ہے پھر شنواری چکن کڑھائی شنواری چکن کڑھائی شروع کرتے ہیں آئل ہی لیا ایک کپ اب اس میں ڈال دوں گی چکن ہفتزانی سید آئل ہر کھائی پھر شنواری چکن دے پھر شنواری چکن کھائی چکن کھائی ہو گیا بہت اچھا قدر پی آگیا ہے اس کے اوپر میں نے بہت اچھا اس کو فرائے کیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم تمہارٹر یہ میں نے فور سلائس میں کٹ کے رکھے ہوئے اس طرح سے اور آپ نے اس طرح لکھنا ہے اس کو اُلڈا کر کے اور پھر آپ نے اس کو کور کر دینا ہے سارے اس طرح سے کور کر کے آپ نے اس کو پھر جب یہ سٹیم لگے گی نا تمہارٹر کی جو سکین ہے وہ ساری سوفٹ ہو جائے گی ہو پھر ہم اس کو اتار دیں گے سکین کو کسی بھی چمچ سے یا فوک سے یا چمٹے سے اس کو آپ کر لیں کور بلکل سیم اسی طریقے سے آپ نے رکھنے ہیں سٹیم سے ستاریٹ مارٹر جو ہے نا ان کی سکین سوفٹ ہو جائے گی بلکل اور ایزی لی اتر جائے گی چولے کی آگ کو آپ نے کم رکھنا ہے اسے میں کور کر دینا ہے پانچ تس منٹ کے لیے جتنی دیر میں اس کی سکین سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں تمہارٹر کی سکین کتنی اچھی سوفٹ ہو گئی ہے آپ بے شک اس کو ہاں سے بھی اتار دیں گرم ہے فوک سے یا کسی چینٹے سے نکال دیں گرم ہے جتنا آپ اسے پانچ تس منٹ کور کر کے رکھیں اپنی جلدی تمہارٹر کی سکین جو ہے وہ ترتی جائے گی یہ دیکھیں سارے تمہارٹر کی سکین میں نے اتار لی اب اس کو میں کروں گی مکس فلیم کو تھوڑا تیز کر دوں گی تبک یہ اپنا شکری جائے کوئی ایک آج رہ دے تو آپ دیکھیں اس کو اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی اگلال فلیسن اور سبز میچ کا پیسٹ اگلال فلیسن اور سبز میچ کا پیسٹ اب میں اس کا فلیم تھوڑا تیز کر دوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ ٹوٹ نہ شور نہ ہو جائے کیونکہ یہ تمہارٹر بھی اپنا پانی اور لسن ادرک کا بھی پانی ہو جائے گا تو اس وجہ سے اور اب میں ڈال دوں گی نمک نمک پیسٹ قریباً دو چائے کے چمچ پھر میں دیکھ لوں گی اگر کم ہوا تو اور ڈال دوں گی سب سے پہلے نمک جائے گا اور پھر میں کھائی گائے اورชے ملند کیس градuç nên کھائی میچ اور کوٹ سوٹر ہوئی کھائی میچ کھائی میچ اگر میں پھر میں دوسری ہے کہ Hidden اور دھنیا ایک چائے کا چمچ دھنیا آپ کی مرضی نہ ڈالیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسے اب میں تھوڑا تیز آنچ پہ پکاؤں گی ساکہ یہ کر جائیں اور لیسن ادرک سبز میرچ کا پیسٹ جو ہے وہ پانی اس کا خوشک ہونا شروع ہو گیا ہے ابھی میں اسے اچھا سا بھونوں گی پھر میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور بس تھوڑا 5-10 منٹ کے لیے دم لگا گی آپ کی مرضی سیچ پہ آپ سبز میرچیں ایڈ کر سکتے ہیں جب تو آپ دم لگائیں ابھی میں اسے بھون گی ہو اچھا سا بھون جائے گا پھر میں اس میں آپ کو دکھاؤں گی جب میں اس میں پانی ڈالوں گی بہت اچھی گریوی بن گئی ایسی ماشاءاللہ تمہارٹر جو تھے وہ چلکا اپنے ان کا آٹیا تھا وہ سارا گریوی بن گئی ہے اور دہی آپ کی مرضی آپ ایڈ کریں آپ کی مرضی آپ نہ ایڈ کریں میں تھوڑی سی ڈال دوں گی ناس میں جب میں دم لگا گی ابھی میں اسے بھون کے آپ کو دکھاؤں گی ہماری چکن پڑھائی ہماری بھون گئی ہے ریڈی ہے تو نہیں کہہ سکتے بھی کچھیں بھی سکو تھوڑا سا مجھے اس میں پانی ڈال کر تھوڑا سا بھلکل سبت مچے ڈال دوں گی میں اس میں میں نے کارٹھی رکھتی تھی تین چار سبت مچے اور ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں دہی دہی کا فلیور مجھے پسند ہے اس لئے میں ڈال دیں چھوڑا چمچ ہے تو میں تقریبا چار کھانے کے چمچ کے ساب سے ڈال دوں گی یہاں ہے پاکاتے رہنا پھر اندازہ ہم نے چیز جو ہے وہ ایک ہے بس تو اتراسہ میں اس میں ٹرے پانی ٹرے پارا اور اسے پانچ دس نیٹ میں لمپے لگا دوں ہی تھوڑا سبزنیاں بھی را لیتیوں اور باٹن میں گاہشن کے لیتے ہیں یہ ہماری شنواری چکن کڑھائی ماشااللہ سے شنواری چکن کڑھائی ہے اور میں نے اس کو سبز میچ اور سبزنیاں سے گارنش کر دیا ہے آپ کی مرضی آپ لیمن سلائس سے بھی گارنش کر سکتے ہیں ادرک جولین کاٹ کے اس کو بھی آپ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ہماری ریسی بھی پسند آئے گی اور آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہماری ریسی پی ہماری ویڈیوز پر آپ کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ویڈیوز کو لاس تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو بتا چلے کہ ہم اپنی ریسی پیز آپ کے ساتھ کیسے شیئر کرتے ہیں اور امید ہے آپ کو ہماری ریسی پسند آئے گی آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے فرینڈ ساملی کے ساتھ میری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد ہے کیونکہ جی اپنا خیال رکھئے گا ایک یوہائنی چینل کو یاد رکھئے گا اللہ حافظ